جو مہر کے انتخاب میں انسانوں کو لا پتہ کر کے سب کام کیا گیا اس پر بڑی تحریک چلائی اور ایکسپوز کریں گے ہم ہر چیز کو اور انشاءاللہ کراچی میں بہت بڑا ہم مارچ بھی کریں گے اور ماس موبیلائزیشن بھی کریں گے کراچی کے اس منڈیٹ پر ڈاکہ قبول نہیں کر سکتے ابھی اسلام آباد میں بہت بڑا اتجاج ہوا الحمدللہ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور اس وقت کراچی کے جو مہر کا معاملہ ہے پورے پاکستان میں سب سے بڑا موضوع ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کامیاب سیاستدان ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ وہی لوگ ہیں جو ایسی ہی سیاست پسند کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ایسی دانشوروں کی وجہ سے جو اس کو کامیاب سیاست کہتے ہیں پاکستان کا یہ حال ہوا ہے اگر یہ سارے اہل دانش جس طرح صحافیوں نے ایکسپوز کیا انکرز نے ایکسپوز کیا ان کے اس پورے عمل کو جو کراچی میں کیا گیا اگر اس طرح سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو پھر یہ یہ جو کامیاب سیاستدان ہیں ان کی کامیاب سیاست تباہ ہوگی اور پاکستان کامیاب ہو جائے گا ان کی کامیاب سیاست پاکستان کو ناکام کر رہی ہے پاکستان کی معیشت کو ناکام کر رہی ہے ایک ایک وزیر کے گھر سے دو دو عرب روپے ایک ٹینک سے نکلتے ہیں اور وہ وزیر ایسے ہیں کہ وہ اگر آ جائیں تو سارا میڈیا ایک طرف ہو جاتا ہے ان وزیر کی پریس کانفرنس چلے گی انسٹرکشن ہے یہ کیونکہ انہوں نے ایک ٹینک سے دو عرب روپے نکلیں ایک کوئی مزاق بات ہے باقی ٹینک تو ابھی ہم نے دیکھے ہی نہیں ہے تو بہرحال یہ جو کرپشن کا دھنڈا ہے اس پر میں ابھی ہم نے فیکٹ فائیڈنگ کمیٹی کو فنکشنل کر رہے ہیں ہم بتائیں گے کہ کراچی کے وسائل کس طرح سے لوٹے جا رہے ہیں اور اس پوری تمام عمل کو ہم بے نقاب کریں گے اور پوری تحریک لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ